بس بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس لئے کی ملمان ناظر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے بس زرہ زرہ سا مومنی سے گدارش ہے دیکھیں اس لئے کی اگر سنانے والا موجود ہے سننے والا موجود ہو بہرحال پروگرام نامکمل ہے ادھورہ ہے اور اس لئے گدارش ہے حافظ رہاں سے بھی حافظ رہاں تشریف لائیں تمام حمد عوض خالی کے حضرت کے لئے بارہ مومنیں سن چکے ہیں مگر کیا کروں ذرا سا شروعات میں آواز کے لئے تھوڑے دیر بہرحال حائل ہونا ضروری سمجھتا ہوں تمام حمد عوض خالی کے اصل کے لئے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لئے پھر اس کے نام سے کرتا ہوں اتلاعی کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سفل کے لئے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بیک وقت رحمان بھی ہے دیان بھی ہے مستحان بھی ہے رزوان بھی ہے غفران بھی ہے سمحان بھی ہے وہ پاک پروندگارِ عالم جو رحیم بھی ہے قریم بھی ہے عظیم بھی ہے صلیم بھی ہے حقیم بھی ہے قصیم بھی ہے نئیم بھی ہے وہ پاک پروندگارِ عالم جو ایک ہی وقت میں ستار بھی ہے قہار بھی ہے جببار بھی ہے مختار بھی ہے وہ پاک پروندگارِ عالم جو حبیب بھی ہے طبیب بھی ہے قریب بھی ہے مجیب بھی ہے حسیب بھی ہے محیب بھی ہے مگر اس پاک پرودگارِ عالم نے حدیثِ خوصیہ میں اشارت فرمایا کہ کل تو کنزم مکفیہ میں ایک چھپا ایک خزانہ تھا لہٰذا میں چاہتا تھا کہ میں پہجانا جاؤ پاک پرودگارِ عالم نے اپنی پہجان کا سبب اور رسیدہ نورہ نے بیت تو قرار دیا لہٰذا آئیے انہیں کے مدوسنہ کرنا جن کا سب سے پہلا زافر خدا کہلاتا ہے جن کا سب سے پہلا سنہ خان خدا کہلاتا ہے اس رہنے بین کہتے ہیں آئیے بہت وقت نہ لیتے ہوئے میں یہی سے بات کا آغاز کرتا ہوں ابو تالی کی بات ہو رہی ہے بارہ یہ بات علماء کرام آپ کی سمانتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ علی کے فضائل اتنے ہیں بس خدا سے کم ہوتے جاتے ہیں مگر اس کے بعد علی اسے کہا جاتا ہے جو ہواوں کو چلاتا ہے جو سمندر میں کشنیاں پیدا کرتا ہے جو دریاؤں میں روانی پیدا کرتا ہے جو چوجوں میں چچاہت پیدا کرتا ہے جو کالیوں میں چھٹک پیدا کرتا ہے جو خودوں میں خشکو پیدا کرتا ہے جو تاروں میں زیائے پیدا کرتا ہے جو آفتہ میں روشنی دیتا ہے جو ماںوں کے رہام میں رزق پیدا کرتا ہے مگر اس کے باوجود سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں دو جہاں میں اتنے اونچا سر ابو تالب کا ہے بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں تو جہاں میں اتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے تو پتر سے لے کر جہاد کربلا تک اے نظیر خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے کرام اور تمام حضرات جہاں جہاں تک یہ آواز کا فیلاؤ ہے یہ آواز کی غصت ہے وہ سماعت فرمائے کہ آج دنیا بہرحال ایک طریقے سے آواز ہوتی ہے ابو طالب کافر ہیں تو مجھے بتاؤ اگر محمد مصطفیٰ کو آپ نبی مانتے ہو سادق مانتے ہو امیر مانتے ہو تو کیا آپ کو یہ گبارہ ہے وہ نبی جو پوری کائنات کی خلقر کا سبب ہے کیا وہ کسی کافر کے ہاتھوں اپنی پر رشت حکمہ یا اور تمام باتیں ایک کافر کے ہاتھ میں ہو جائے یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ لوگوں کی کمظرفی ہے سوال یہ کیا گیا یہ بتائیے بلکل جو حق بات ہے وہ کہنا ضروری ہے سوال یہ کیا گیا یہ بتائیے ابو طالب کو کافر آپ کیوں کہتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا میں کسی کمنٹ نہیں کرتا مطرمالی صاحب پانی وہیں جاتا ہے جہاں نشیر ہوتا ہے آئیے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہو دینے والے نے جواب دینے والے نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے معاملہ یہ ہے جب وقت آخر آیا تو ابوندالیم نے کرما نہیں پڑا تو یہی سے بات کا ہمیں یہی سے شکوا ہوتا ہے گلا ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی بات کو سننا چاہے وہ بھی حالت احتزار میں تو کم از کم کار کو پریب لے جانا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابوندالیم کے میں آخری نقطہ آیا تھا تو کسی نے کار لگا کے سنا تھا یہی سے بات پہنچا دوں گے آپ کی سماعتوں کے حوالے جو انسان کان کی بات بڑا یاد رکھتا ہو غدیر میں سب کے سامنے اپنے از ہچہ کو رسول اکرم نے مولا کو مولا بنایا تھا جو سب کے سامنے بات ہوئی وہ تو لوگ تھراموش کر گئے اور جو کان کی بات کو یاد رہ گئی چار مصرے بلکل حق حقیقت پر مبنی ہے سچی بات ہے آشنا لوگ ہیں دین میں صاحب ایمدیس کے اگر ابو طالب تاپر ہے تو کل دنیا میں کوئی انسان مسلمان ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ اگر ابو طالب کافر ہو گئے تو باز اللہ محمدی ویسے ہی ہو گئے حلیبی ویسے ہی ہو گئے مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا یہ ماننا نہیں ہے ہمارا یہ اعتفاد نہیں ہے ہم اسے مانتے ہی نہیں تہر میں صاحب ایمان بنے بیٹھے ہو مفتی و حافظ قرآن بنے بیٹھے ہو تہر میں صاحب ایمان بنے بیٹھے ہو مفتی و حافظ قرآن بنے بیٹھے ہو تو شرم آتی نہیں کہتے ہو اسی کو کافر جس کے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو شرم آتی نہیں کہتے ہو اسی کو کافر جس کے صدقے میں مسلمان بنے بیٹھے ہو یا بینے اسی کی آل کا اسی کی اولاد کا آج یہ صدقہ ہے کہ آج روزہ نماز سجدہ قیام نمازی مسجدیں انصاف سے بتائے اگر حسین نے امام حسین نے کربلہ میں یہ قرباری نہ پیش کی ہوتی کہ آج کوئی کسی مجید سے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتا یہ کیا تھا یہ جناب یعنی طالب کی خورن کا ہوا دیا ہے انہی کا محور کرم علیہ السلام کہ آج پوری کائنات میں فرد رہا ہے پھول رہا ہے اور انشاءاللہ بھلتا بھلتا رہے گا